اسلام ایکم گائیز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی زبدس ریموڈی جو کہ ہے سکن وائٹنگ اور پگمنٹیشن کے لئے سو جن کے چہرے پہ پگمنٹیشن ہے وہ اس کو ضرور ٹرائے کرے اور بہت جلد آپ کو اس کی ریزلٹ فیل ہونے لگ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے دہی دہی کی میں نے ٹو ٹیبل سپون لی ہے اور آپ اپنے فیس کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس دہی کے اندر بیسن ایڈ کریں گے بیسن کی میں نے وینہ نے ہاف ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور آپ اس کو بھی اپنے فیس کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں کم یا زیادہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے ان سب کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ابھی میں نیکس ٹیپ آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو اپلائی کس طرح سے کرنا ہے یہ بہت زیادہ ایزی ریموڈی ہے اور آپ اس کو ویک میں تین سے چار دفعہ ضرور یوز کریں اور آپ اس کو ایک ویک میں تین سے چار دفعہ ضرور یوز کریں کیونکہ پگمنٹیشن جو ہوتی ہیں ان کو وقت چاہیے ہوتا ہے ختم ہونے کے لیے اس کی کنٹینیوزلی استعمال سے آپ کی پگمنٹیشن ختم ہونے لگ جائیں گی آپ نے لے لینا ہے ایک ٹیمیٹو ٹیمیٹو کو درمیان سے کٹ کر لینا یاد رہے کہ ٹیمیٹو کے اندر جو بیچ ہوتے ہیں وہ پگمنٹیشن کو ختم کرنے کا کام دکھ کرتے ہیں آپ نے اس طرح سے درمیان سے کٹ کر لینا میں آپ کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ بتلاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اس کو ٹیمیٹو کے اندر ڈپ کر کے اور اپنے فیس پر یہ سارا اس طرح سے ٹیمیٹو کے ساتھ اپنے فیس پر مساج کرنا ہے پانچ منٹ تک آپ اپنے فیس پر مساج کریں اور اس کے بعد اس کے بعد آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اپنے فیس پر لگے رہنے دینا ہے جب تک یہ ڈرائی ہو جائے ڈرائی ہونے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے بیسن کے استعمال سے ہماری سکن پر لنکلز نہیں آتے اور یہ ہماری سکن ٹون کو بہت زیادہ فیر کر دیتا ہے سو آپ اس ریمنڈی کے ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ شارٹ اور ایزی ہے اور گھر پہ اویلیبل چیزوں کے ساتھ ہی اس ریمنڈی کو بنایا جا سکتا ہے امید کتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک